اسلام علیکم میں ہوں دل امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج اس وقت میں جامعہ المصطفیٰ گجرہ والا میں کھڑا ہوں یہاں پر مجھے بلایا گیا تھا لیکچرز دینے کے لیے اور ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے آپ ایکٹیویٹی تو دیکھی رہے ہیں اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم نے یہاں پر چار آج مختلف قسم کے کام کیے لیکن جب میں اس جامعہ میں آیا تو میرا یہ خیال تھا کہ یہاں پر بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہوگا جیسے ہی میں جامعہ میں انٹر ہوا اور بچوں کو میں نے لائنوں میں دیکھا اور وہ بالکل تیار تھے لیکچرز لینے کے لیے تو میں سب سے پہلے حیران رہ گیا پیچھے بہت اچھا بورڈ بنا ہوا تھا کیمرے لگے ہوئے تھے ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور ہم نے سب سے پہلے ایک لیکچرز دیا اور وہ لیکچرز تھا سٹرکچر آف یونیورس کے بارے میں کائنات کے سٹرکچر کے بارے میں ہم نے جامعہ میں آ کر بچوں کو بتایا بچوں کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے بہت سے سوال پوچھے ان سوالوں میں اتنے مشکل مشکل سوالات بھی تھے کہ مجھے خود حیرانی ہوئی کہ ایک مدرسے کے بچے اس طرح کے سوال کیسے پوچھ رہے ہیں خیر میں نے ان کو سٹرکچر آف یونیورس کے بارے میں بتایا ان کو بتایا کہ زمین کیسے گھومتی ہے ان کو بتایا کہ ستارے کیسے بلیک ہول کا چکر لگاتے ہیں گلیکسیز کیسے کام کرتی ہیں کتنی گلیکسیز ہیں یہ ساری چیزیں ان بچوں نے سنی انہوں نے بلیک ہول کے بارے میں پوچھا انہوں نے ستاروں کے بارے میں پوچھا اور پھر ہم وہاں سے باہر نکلے اور ہم نے سورج کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا سورج کو دیکھا اور سورج میں بلیک دھبے ڈھونڈنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم نے اگلا لیکچر دیکھا اگلا لیکچر کیا جو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے بارے میں تھا میتھمیٹکس کے بارے میں تھا ہسٹری کو بیان کیا گیا ہم نے ہسٹری شروع کی سومیرین سے مصریوں سے ہوتے ہوئے انڈس سیویلائزیشن ہندو سیویلائزیشن چائنی سیویلائزیشن اور پھر مسلم سیویلائزیشن کی طرف آئے ہم نے اس تمام سیویلائزیشن سے انصاف کیا اور امانداری سے بتایا کہ ان سیویلائزیشن نے کیا کیا کام کیا اور کس طریقے سے ترقی ہوتی ہے ہم نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی دوائی ایجاد کرنے سے آپ کتنی دعائیں لے سکتے ہیں بچوں نے ٹیکنالوجی میں سائنس میں ریاضی میں بہت زیادہ انٹرس شو کیا جب میں نے ان کو بتایا کہ ایک سیارے کو دھونڈا ہی ریاضی کی بنیاد پر گیا اور ایک مساوات کے طور پر سامنے رکھتے ہو اس کو دھونڈ لیا گیا تو بچے حیران رہ گئے یہاں پر بھی بہت سے سوال آئے میرے پاس اور جب میں یہ لیکچر دیکھے باہر نکلا تو آپ یقین کریں بچوں کا ایک جھمگٹہ میرے گر تھا اور وہ مجھ سے پوچھے تھے آپ کہاں سے آئیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نمبر مل سکتا ہے آپ کا ای میل مل سکتا ہے یہ چیز میرے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی اور سکول میں کبھی پیش نہیں آئی جو مجھے یہاں پر چیز نظر آئی بچوں میں جو تشنگی تھی جو پیاس تھی علم کی سائنس کی اسٹرونومی کی فیزکس کی کیمسٹری کی وہ ساری چیزیں مجھے یہاں پر نظر آئیں اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اتنا بڑا حصہ ہے ہمارے دنیا کا ہمارے ملک کا جو کہ اس چیز کے لیے بیتاب ہے میں نے آج سے سات سال پہلے جب ویڈیوز بنانا شروع کی تو اس کے پیچھے میوزک نہیں تھا بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ میوزک کیوں نہیں لگاتے تو میں لوگوں کو یہی جواب دیتا تھا اور آپ میں سے میرے بڑے سبسکرائبر ہوں گے جو آج اس جواب کو سمجھ پائیں گے کہ ایک دن یہ ویڈیوز انشاءاللہ دینی مدارس میں جامعات میں دکھائی جائیں گے سات سال لگے اس کام کو لیکن آج الحمدللہ وہ کام ہو چکا ہے جب ایک بہت بڑی جامعہ نے مجھے یہاں پر بلائیا کہ آپ آئیں اور بچوں کو لیکچر دیں کیونکہ یہاں کے کئی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں یہاں پر ویڈیوز دیکھ کر ہی مجھے بلائیا گیا تو الحمدللہ وہ جو چیز تھی سوچ تھی کہ ہم نے سو فیصل کا استاد بننا ہے آج اللہ تعالی نے اس کو پورا کر دیا اور میں اس جامعہ کا بھی شکر گزار ہوں ان کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا اتنے اچھے طریقے سے سیٹ اپ لگایا اگر آپ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے مختلف کیمرے لگائے گئے بیک گراؤنڈ کیسے بنایا گیا مائک کس طریقے سے کیا گیا لائٹنگ کیسے کی گئی اور ڈسپلن اتنے بچے ہاں وہ ڈسپلن کے ساتھ ٹیلسکوپ پر چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا ایک بالکل نئی چیز تھی اس قسم کا تجربہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بچوں کا وہ بھی اب سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف آ رہا ہے تو مجھے ان سے خوشی بھی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ آج سے بیس سالوں کے بعد آپ بھی بہت سی اجادات کریں گے اور ہم کھوئے ہوئے مقام کو واپس حاصل کریں گے تو میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس جامعہ کی جو منجمنٹ ہے اس کا شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی اداروں کو بھی ایسا ہی رخ لینا چاہیے انہیں بھی اپنے اندر سائنس اور ٹکنالوجی کو لانا چاہیے اپنے دروازے کھولنے چاہیے مستقبل کے لیے اپنے دروازوں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے کل کے لیے تیار ہو سکیں وہ دین میں اور دنیا میں دونوں میں سروائیو کر سکیں آگے بڑھ سکیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد